سانی علی حیدر فندق مصنف عابی حیات سے معذرت کے ساتھ فندق تخلص علی حیدر نام خاندان کے نام سے اتنے ہی پتہ ملتا ہے کہ والد ان کے دنیے کا پیشہ کرتے تھے اور لاہور میں ملٹان سے مچھندروں کے گروہ کے ہمراہ آئے تھے انہیں لاہور کی آوہ ہوا ایسی راس آئی کہ وہیں کی ہو رہے اور پھر جانے کا نام نہ لیا فندق اٹھارہ سال کے چھے کے والد کا انتقال ہوا یہ کچھ دن تو روئی دھنک کر گزر راقات کرتے رہے مگر اس کام سے طبیعت بہت جلد بھر گئی ایک رو دھنکنے کے سامان کو جو کہ میراست تھا بسد حسد نظر آتش کیا اور کلندر بن گئے شوخ مزاجی اور موضونییں تباہ لے کر آئے تھے بیٹھے بیٹھے شیر میں مضمون باننے لگے چنانچہ اس درجہ اس نے کمال پیدا کیا کہ یکتائے روزگار ہوئے اور اندلیب زمانہ کہلائے اللہ اللہ کیسے لوگ تھے آج کل کے ہم اثر شاید ان کا کلام سن کر ہنسیں مگر انصاف کی بات کہو تو جیسے سادہ روزمرہ کو شیر میں انہوں نے نبھایا ہے وہ کچھ انہی کا حصہ تھا سنا ہے چند حاصل ان کو پھکڑ کہتے تھے اور برملا کہتے تھے ان کے کان پر جون تکنے دیں گی فرزان بخش تمیز کہتے تھے میں نے ان کو درگاہ پیڑ دورے شاہ کے دروازے کے باہر لنگوٹا پہنے دیکھا ہے جلال میں آتے تھے تو لنگوٹا بھی اتار دیتے تھے اور الف ہو جاتے تھے راہ گزروں کو ایسی بینوں کو سناتے کہ سب چھوٹے بڑوں کا ان سے ناک میں دم تھا ان کا ایک کیلہ تھا کہ مشکی رنگت کی ریایت سے اسے کالو پکارتے وہ ککڑ کا حقہ تازہ کر دیتا بیٹھے دم لگاتے رہتے بھنگ بھی کالوی گھونٹا تھا ان کے دل میں بھی کالو کی قدر تھی چنانچہ سنا ہے کالو پر ایک مسلمی بھی موضوع کی تھی افسوس کہ اس کی اوراک امتداد زمانہ سے ضائع ہو چکے ہیں اور اس دیوانے کی بسیار جسدیو کے باوجود اس مسلمی کا سراغ نہیں مل سکا جیسے ہر با کمال کے حاصد ہوتے ہیں ان کے بھی تھے کہ ایک بار لاہور کے چند بے فکروں کو ان سے ٹھٹھول کی سوجی انہوں نے ان پر ایک ہجو ہجو شیخ باکر دگڑگی سے لکھوائی اور رات کو تکیہ کی دیوار پر چپکا آئے صبح ان کے نظر پڑی تو فوراں سمجھ گئے کہ ہجو کس کے دماغ کی تخلیق ہے پہلے تو غائبانہ اپنی حریفوں کو جی بھر کے گالیاں دی پھر اسی وقت بیٹھ کر دگڑگی پر اس سے ان کی روانی روانی تباہ اور مشک سخن کا اندازہ کرنا چاہیے اس مسلمی کا ایک نسخہ کانو کے ناکر کے لڑکے کے ہاں موجود ہے اس کے مطلع میں لکھتے ہیں واہ واہ کیسے بجتی ہے دگڑگی ناجتہ ہے بندر جب بجتی ہے دگڑگی اور دگڑگی پہ رکھتو ایک اور دگڑگی تو برائے نشست بن جاتی ہے کسی واہ وارے دگڑگی باقی اشار اس قابل نہیں کہ انہیں نقل کیا جا سکے افسوس ان جواہرات میں سے بیشتر ہر درجہ تحضیب و شاہستگی سے گرے ہوئے ہیں اور کمال فوش اور انتہا درجہ کی کسافت سے بھرے ہیں دراصل اس زمانے کے شوراہ کا یہ دستور تھا اور ان چیزوں کو شاعری میں رواہ رکھتے تھے سبحان اللہ کیا شگفتہ مزا یار باش لوگ تھے گوکہ ہجوہ اور شیر میں ایک دوسرے کی خوب خاک اڑاتے تھے لیکن طبیعتوں کا آئینہ دشمنی اور آنات کے دھونے سے میلہ نہ ہوتا تھا ایک یہ زمانہ ہے کہ کسی کے بارے میں رسالے میں ایک دو لفظ تنقید کے لکھ دو اور وہ بھی بغرد اصلاح تو فوراں موں کو آتا ہے اور ڈنڈا لے کے پیچھے ہو لیتا ہے جوانی میں پہلوانی کا بھی شوق تھا استاد منہوم فرماتے تھے کہ ایک بار موچی دروازے کے باہر دنگل ہوا بڑے بڑے نامی پہلوان لکھنو اور میرٹ سے آئے تھے ان کو بھی دیکھنے کا شوق چرایا وہاں پہنچے ماجب پہلوان اور موٹو پہلوان کی ہندوستان بھر میں دور آدمائی کا شورہ تھا کشتی کے بعد یہ بھی لنگوٹا کس خم ٹھونک ایک ہارے کے بیچ جا موجود ہوئے اور رانوں پر ہاتھ مار کر مقابلے کی دعوت دینے لگے منتظمین دنگل نے انہیں بتیرہ سمجھایا کہ ایک ہارہ خالی کرو ابھی اور جوڑ ہونا ہے یہ بھلا کس کی سنتے ڈٹے کھڑے ہیں اور تس سے مسنی ہوتے آخر کو ایک ولائتی نے جو کہ منتظمین کا سربراہ تھا ایک ہارے میں جا کر ان کی گردن دبوچی اور گھنسے لگا کر انہیں باہر نکالا اس کے بعد یہ چار مہینے بستر پر سابے فراش رہے اور ایک سال تک لنگرا کر چلتے تھے پھر دنگل کا نام نہ لیا اور کہا کرتے تھے میاں جوانی میں اچھے اچھوں کو پچھاڑا اب تو ضعیف ہو گئے ہیں کھانے کے بہت شوقین تھے ماشاءاللہ خانہین سناتے ہیں کہ میں کندھار سے اونٹوں پر بغرد تجارت کشوشو بادام لادے آتا تھا کہ دورے شاہ کی درگاہ کے پاس سے گزر ہوا دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک کالا بھجام شخص تن براہنا راک سر پر سر کو گھٹوں میں دیئے بیٹھا ہے ایک ٹوٹا ککڑ کا حکا پاس پڑا ہے اس نے سر اٹھا کر مجھ پر نگاہ غلط انداز ڈالی اور پھر خدا جانے کیا سوچ کر ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ دیا میں رکا تو وہ شخص بولا میاں یہ کیا لیے جا رہے ہو کچھ ہمیں بھی کھلاو ماشاءاللہ خانہ کہتے ہیں کہ میں پہلے تو سٹھ پٹھایا اور اس شخص کی دیدہ دلیری پر حیران ہوا ایک نوخیز لڑکا جس کی مسئیہ ابھی بھیگی تھی ابھی نہ بھیگی تھی اس نے بتایا کہ فندک ہیں یہ حالت زمون دیکھ کر افسوس ہوا فندک بڑی وضاداری اور رکھ سکھاؤں سے ملے ایک سالم بولی کشمس کی اتروالی اور پھانک پھانک کر کشمس کھاتے رہے آدمی پیری میں دنیا سے بلکل الگ تلگ ہو گئے تھے سخاوت علی اقگر ایم ایل اے جو ان کے ساتھ بطن میں اکٹھے کھیلے تھے کہتے ہیں کہ میں ایک بار تکیہ میں نیم کے پیڑ کے نیچے ان کی خدمت میں حاضر ہوا سر اٹھا کر ایک سرسی سے نگاہ ڈالی اور پھر اپنے چیتھروں میں سے جویں نکالنے میں لگ گئے مجھ سے بات تک نہ کی میں نے بھی دخل دینا مناسب نہ سمجھا میں ایک گھنٹہ بیٹھ کر اٹھنے لگا تو اوپر دیکھ کر کہا میاں کیسے آئے تھے میں نے ارز کیا شوق زیارت لے آیا اس پر کہا شکل آشنا معلوم ہوتی ہے کیا نام ہے میں نے نام بتایا بڑی دیر تک سوچتے رہے کہنے لگے حافظہ کمزور ہو گیا ہے کچھ یاد نہیں پڑتا لیکن میاں یہ تمہیں آخر تخلص کی کیا سوجی کچھ کہا کرتے ہو میں نے اپنی بیاز نکال کر کھولنی شروع کی کہ ایک ٹھنڈی آبار کر کہنے لگے رہنے دو پھر کبھی سہی جوانی میں کچھائی عشق سے بھی ناشنا نہیں رہے اگرچہ بعد میں عورت کے نام سے چڑھ ہو گئی تھی مشہود ہے کہ تیس بتیس سال کے تھے کہ ایک کنجرے کی بیوی سے عشق ہو گیا ویسی وہ بھی تھی چطرے کا عورت تھی بدتمید بے آیا استاد مرہوم نے بھی اس کنجرے کو دیکھا ہوا تھا اور تجرب کیا کرتے تھے کہ فندق کو اس میں ایسی کیا بات نظر آئی کہ ان کا پورا دیوان اس کی تعریفوں میں ہے کسی نے سچ کہا ہے دل پر کوئی حکم نہیں ہوتا یہ ایک بار اسے بھگا بھی لے چلے تھے کہ کسی نے کنجرے کو خبر کر دی اس نے سرے بازار انہیں بے عزت کیا کنجرے نے ان کے سر پر علام ٹھوپا اس واقعے کے بعد عورت کے سائے سے کسوں دور بھاگتے تھے اور جہاں کہیں کسی عورت کو سامنے سے آتا پاتے پیٹ پھیر لیتے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار لنگوٹ اتار کر کوٹ اور پتلون پہن لیتے کہ کسی قدردان نے انہیں دیا تھا اور مال روڈ پر ایک قوا خانے میں جا بیٹھتے استاد مرہوم کہتے تھے کہ پانی کا گلاس میز پر رکھا رہتا تھا اور یہ ہے کہ سر کو کونیوں پر ڈالے گویا مراقبے میں بیٹھے ہیں کسی نے کیوا پلا دیا تو انہوں نے پی لیا ورنہ اس حالت میں بیٹھے رہے حضرت زیان کا کہنا ہے کہ میں نے فندک کو ایک بار موٹر میں بھی بیٹھے دیکھا ہے مگر یہ بات کرینے کیاس نہیں معلوم ہوتی ممکن ہے وہ دوسرے فندک ہوں حاجی علا بخش فندک جن کی مسنوی خیمہ دوزی کے بارے میں مشہور ہے اور جو شہر کے عالی قدر روشہ کے زمرے میں شمار ہوتے تھے ان کے کلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے مصرے عموماً ایک بحر میں نہیں ہوتے انہوں نے گویا شائری میں ایک نئی روش پیدا کی اور نظم کا رشتہ نصر سے جوڑا یہ اشار میں لگی لپکی اٹھانی رکھتے سادگی اور شستگی ان کے کلام کے جوہر ہیں گو کہ اس کا بیستر حصہ مفتضل اور اخلاق سے گرا ہوا ہے اصل محاورے اور روزمرے کو خواہ پنجابی کا ہو خواہ اردو یا سندھی کا ہاتھ سے نہیں دیتے اور جن کا تو شیر میں جڑ دیتے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ ان کا زور کمال یہ ہے کہ چار پانچ زبانوں کا مرکب تیار کر کے ایک ایری ایسی خوش جائے کا بحشہ اختراہ کی ہے کہ آدمی ہونٹ چاٹا رہ جاتا ہے آپ نے کسی کی شگردی نہیں کی ملازمت کے توک سے بھی دوری رہے ہر چند کے تنگ دستی کی شکایت لیکن مجال ہے جو وضاداری اور خاندانی شرافت پر حرفہ نے دیا ہو استاد مظہوم کہتے تھے کہ ان کے سخن کے ایک جوہر شناس راجہ جلاد رائے تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک حرکارے کے ہاتھ انہیں دو سے لڈو اور دس روپے زادے راہ بھیج کر بنگالہ بلوایا انہوں نے لڈو اور دس روپے رکھ لئے اور بواپسی یہ شیر لکھ بیجے نہیں مجھ سے چھوٹ سکتا لاہور یہ بن ہے ترو تازہ میں اس کا مور نہ کر مجھ کو مجبور جلاد رائے کہ بنگال مجھ سے پہنچانا جائے جلاد رائے بھی جلد ماننے والے نہیں تھے وہ مصر ہوئے اور مزید دو سے لڈو اور پندر روپے جو کہ لاہور سے بنگالہ کا تھرڈ کلاس کا قرآہ تھا ہرکارے کے ہاتھ بجوایا اور ساتھ لکھا کہ آپ نہ آئے تو میں خود پہنچتا ہوں یہ نہ گئے استاد مظہوم کہتے تھے کہ اصل میں لاہور نہ چھوٹ سکنے کا فقط بہانہ تھا دراصل انہیں کھٹکا تھا کہ جلاد رائے نام کیا پتا جی میں آئے تو بلوا کر گلے پر چھوٹی پھیر دے جلاد رائے کی خود آنے کی دھمکی سے اتنے ڈرتے تھے کہ دو ماہ نیم کے اوپر چڑھ کر سوتے تھے اور کالوں کو نیچے پیرے پر کھڑا رکھتے تھے افسوس اب نہ وہ جلاد رائے سے قدر دان سخن ہیں اور نہ وہ محبت اور اخلاص چشم بصیرت سے دیکھو اس زمانہ میں بھی چمنستانِ عدب مرغانِ نوہ سنج اور ٹوٹیانِ خوش الہاں سے خالی نہیں مگر کوئی ان کا پرسانِ حال نہیں ہوتا اچھے اچھے باکمالوں کو جن میں سے بعض نقادانِ عالی مقام اور بعض فسانہ ترازانِ شیری مقال ہیں اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ جیب میں ماتس لیے پھٹتے ہیں مگر کوئی اللہ کا بندہ سگرٹ پیش نہیں کرتا اس ناقدری سخن پر جس قدر بھی ماتم کیا جائے کم ہے مولوی جنون ان اس جلاد رائے کے قصے کے بارے میں کہا کرتے کہ چند مسخروں نے ان کا مذاک اڑانے کو یہ سوانگ بھرا تھا اور ان کی دم میں نمدہ باندھا تھا ورنہ جلاد رائے انہیں کب بنگلہ بلوانے والے تھے آخر عمر میں فندق دونوں ٹاغوں سے مادور ہو گئے تھے کہتے ہیں سوتے میں نیم سے نیچے آگرے اور گھٹنوں کے جوڑ ہل گئے یہ بھی سنا ہے کہ دماغ بھی چل گیا تھا کچھ عجب نہیں وہی ماشاءاللہ خان ہنگ محمد خان داروہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں پروانہ سرکار کے ساتھ دو سپائیوں کو حمرہ لے کر انہیں پاگل خانے لے جانے کے لیے گیا تو کالو نے انہیں خبر کر دی ان کے دل میں خدا جانے کیا آئی فوراں درخت پر چڑ گئے بڑی مشکل سے نیچے اترے کہنے لگے میاں محمد خان برخوردار تم ہو مجھ کو بوجہ ضعیفی دکھائی کم پڑتا ہے ہاں بھائی سمجھا ہاں بھائی سمجھا کیوں آئے مگر جلدی کیا ہے ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں پھر ٹھنڈی آہ بھر کر کالو سے مخاطب ہوئے کالو بھنگ پلا دے وہاں سرکار کے گھر تو یہ کہاں نصیب ہوگی کالو نے بھنگ گھونٹ کر انہیں پیالا پیش کیا انہوں نے برم ہو کر کہا کم بخت پہلے مہمانوں کو پلاو بڑے اسرار سے ہمیں بھنگ پلاائی اس میں کلام نہیں کی طبیعت بڑی متوارے پائی تھی اور مہمانوں پر جانت سرکتے تھے اس صحابہ کمال نے انیس سو چالیس سی سوی میں اس جہان فانی سے ریلت فرمائی پاگل خان کے پاس یہ قبرستان میں جسے کسابوں کا قبرستان کہتے ہیں دفن ہوئے میاں ڈوڈوگی نے فندک نیم چڑھا سے تاریخ وفات نکالی میں بھی ایک بار حضرت لنگوری کے حمراہ ان کی قبر پر دعا مخفرت کے لیے حاضر ہوا تھا ٹوٹی ہوئی شکستہ ہے کہ اسے دیکھ کر اس پنج روزہ قید حیات کی حقیقت آشکارہ ہو جاتی ہے دعا مخفرت سے فارغ ہوئے تو کسی نے بتایا کہ یہ قادر بخش حجام کی قبر ہے واللہ عالم بس سوا